جیسا کہ یہ مسئلہ جو آپ کے سامنے پیش کروں گا آسان فتنی مسائل صفحہ نمبر 169 پہ مل جائے گا پوری تفصیل ہے سات ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے لیکن لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وضو ٹوٹ گیا ہمارا ایسا نہیں ہے اب اس ویڈیو میں ذرا سمجھ لیجی گا نمبر ایک نزلا یا زکام ناک سے کسی وجہ سے سردی وردی ہو جاتی ہے تو ناک سے پانی نکلنے لگتا ہے تو اس پانی کے نکلنے سے چاہے وہ پانی پتلا ہو یا وہ پیلا رنگ کا پانی ہو یا گہڑا پانی ہو اس سے آپ کا وضو بلکل نہیں ٹوٹے گا آپ بلکل پاک ہیں ہاں یہ اور بات ہے اگر پانی پانی کے ساتھ ساتھ ناک سے خون بھی آنے لگے پھر مسئلہ دوسرا ہے نمبر دو وضو کرنے کے بعد کھانے پینے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے چاہے آپ گوشت کھائیں چاہے آپ اونٹ کا گوشت کھائیں یا چاہے آپ کوئی کچھا کھانا کھائیں روٹی کھائیں پیٹ بھر کے کھانا کھائیں یا کوئی بھی پانی پی لیں پانی کسی طرح کا پانی شربت پیئیں یا پانی پیئیں یا پھر آپ کوئی بھی کھانا پینا کریں اس سے آپ کا وضو بلکل نہیں ٹوٹتا ہے ہاں لیکن ایک بات اور ہے اگر کوئی بدبودار چیز ہے جیسے پیاز ہے لہسن ہے اگر یہ کھائے ہوئے ہیں مو سے ایک طریقے کی بو آ رہی ہے تو ایسی صورت میں آپ اس بو کو دور کریں مو صاف کریں پھر نماز پڑھیں کوئی بات نہیں وضو لیکن آپ کا نہیں ٹوٹا آپ ناپاگ نہیں ہوئے ٹھیک ہے اور نمبر تین برہنہ ہونے سے یا پھر برہنہ جسم دیکھ لینے سے یا اپنا دیکھنے سے یا کسی اور کا ابھی تفصیل بات کر رہا سب سے پہلی بات برہنہ ہونے سے کپڑا بدل رہا ہے وضو کرنے کے بعد عورت کپڑا بدلی ہے مرد کپڑا بدلہ ہے کپڑا چینج کیا ہے بلکل برہنہ پورے کپڑے اتار دیا دوسرا کپڑا پہنا کوئی بات نہیں اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹا وضو بلکل ابھی بھی باقی ہے آپ کا اسی طرح دوسرے کا جسم سطر دیکھ لیا اپنا سطر دیکھا تو کوئی ٹکت نہیں دوسرے کا سطر دیکھا اگر اپنی بیوی ہے تو سطر دیکھنا جائز تھا لیکن بہتر نہیں یہ جائز ہے لیکن آنکھوں میں جو ہے آنکھوں کی روشنی میں فرق پڑتا ہے فقہا نے اور عطبہ نے لکھا بھی ہے تو ایک جائز ہونے کے بعد لیکن جائز ہے کوئی دکت نہیں کوئی گناہ نہیں لیکن ہاں غیروں کا اگر سطر دیکھتا ہے جان بجھ کر تو یہ حرام ہے گناہ کبیرہ ہے اس کے باوجود بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹا ٹھیک ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹا ہے یہ سمجھ لیجیے گا اور اس کے بعد نمبر چار سطر کو چھونے سے اب اپنا سطر ہے چاہے کپڑے کے اوپر سے چھوے یا بینا کپڑے کے ڈائریکٹ چھوے اس سے بھی چاہے اگلی شرمگاہ ہو یا پچھلی شرمگاہ ہو یا عورت کا سینہ ہو چھاتی ہو اس سے وضو بلکل نہیں ٹوٹتا ہے اگر دوسرے کی شرمگاہ کو چھو رہا ہے ایسی صورت میں اگر اس طرح چھو رہا ہے اپنی بیوی ہے تو جائز ہے کوئی گناہ نہیں ہے اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹا لیکن ہاں اگر کسی غیر بیوی کے علاوہ کسی اور کی سطر کو چھو رہا ہے چھوٹا سا بچہ دو مہینہ چار مہینہ گئے اس کے بعد دوسری ہے لیکن شہوت کے ساتھ جس کو دیکھا جا رہا ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں اگر اس کو چھو رہا ہے تو حرام ہے گناہ کبیرہ ہے یاد رکھیے گا دوسری کے سطر کو چھونا لہٰذا اس طرح حرام کام ہوا لیکن اس کے باوجود بھی وضو نہیں ٹوٹا وضو ابھی بھی باقی ہے ٹھیک ہے لیکن ہاں کوئی اگر حرام کام ناجائز کام کوئی گناہ کے کام ہو جائیں اس سے وضو کمزور ہو جاتا ہے دوبارہ وضو کر لینا بہتر ہے اچھا ہے لیکن وضو ٹوٹتا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سمجھ لیجئے گا اور نمبر پانچ عورت کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے غیر محرم کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے دیکھنا حرام ہے ٹھیک ہے قصدن دیکھے گا تو گناہ کبیرہ ہے غیر محرم کو لیکن وضو نہیں ٹوٹا اسی طرح اگر بیوی کا بوسا لے رہا ہے عورت کو چوم رہا ہے بوسا لے رہا ہے چممہ چاٹی کرتا ہے اس سے بھی وزو نہیں ٹوٹا لیکن ہاں اگر مزی خارج ہو جائے اگر شرمگاہ سے پانی نکل آئے تو پھر وہ تھے ناپا کے اس سے وزو ٹوٹ گیا وہ ایک الگ بات ہے صرف بوسا لینے سے وزو نہیں ٹوٹتا ہے حدیث ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کا بوسا لیا ہے وزو کے بعد اور وہ ایسے ہی نماز پڑھی ہے جو دوبارہ وزو نہیں کی ہے لہٰذا وزو نہیں ٹوٹا تو حدیث سے ثابت ہے اور اس کے بعد نمبر چھے آنکھ سے پانی نکلے رونے سے آنسو کی وجہ سے کسی وجہ سے وہ رویا تکلیف ہوئی اس کو آنکھ سے آنسو آگئے اس کا وزو نہیں ٹوٹا اسی طرح دھول دھول آنکھ پہ گر گئے اس سے بھی وزو نہیں ٹوٹا پانی اگر آنکھ سے نکل آتا ہے اسی طرح سرما لگایا آنکھ سے پانی نکل آیا اس سے بھی وزو نہیں ٹوٹا لیکن ہاں کسی بیماری کی وجہ سے اگر آنکھوں میں درد ہو اور اس بیماری کی وجہ سے آنکھوں سے پانی نکلنے لگے تو ایسی صورت میں درد کی وجہ سے پانی نکلنے لگے تو اس کا وزو ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے اور نمبر ساتھ ناپاکی کو چھونے سے یا ناپاکی کے لگ جانے سے مثال کے طور پر چھوٹا سا بچہ پیخانہ کر دیا تھا اب ماں اس کے پیخانے کو صاف کر دے تو چھو دیتی ہے اس سے اس کا وزو نہیں ٹوٹا اسی طرح چھوٹا سا بچہ جسم پہ پیشاپ یا پیخانہ کر دیا اس سے بھی اس کا وزو نہیں ٹوٹا لیکن ہاں جہاں پیشاپ پیخانہ لگا ہے اس کو دھو دے گی تو پاک ہے لیکن وزو نہیں ٹوٹا ہے اس سے ٹھیک ہے یہ ساتھ چیزیں تھیں اس کے علاوہ بھی میں چند چیزیں بتا دیتا ہوں جیسے اگر کوئی گانے سنتا ہے وضو کرنے کے بعد گانے کا سننا حرام ہے گناہ کبیرہ ہے وضو کمزور ہو جاتا ہے لیکن وضو ٹورتا نہیں ہے اسی طرح ٹی وی وغیرہ یہ ناجائز ہے لیکن ٹی وی دیکھ رہنے سے وضو نہیں ٹورتا ہے وضو کرنے کے بعد فلم ولم دیکھتا ہے گانے والی دیکھتا ہے اس سے وضو نہیں ٹورتا ہے لیکن ہاں گناہِ قبیرہ ہے یہ سب کرنا یہ یاد رکھے گا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے میں نے چند باتیں پیش کی ہیں طبیعت بہت خراب ہے پھر بھی میں ایسے پیش کر رہا ہوں جیسے طبیعت میری درست ہے کیونکہ جب آدمی بیٹھتا ہے نا اس طرح مسئلہ مسائل بیان کرنے کے لیے طبیعت اندر سے ایسے ہو جاتی ہے جیسے آدمی درست ہے ورنہ جب میں اکیلے میں رہتا ہوں اس طرح کھالی بٹھا ہوں تب مجھے پتا چلتا ہے طبیعت کتنی خراب ہے میری اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے عمل کی توفیق دے 908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں